ہلو دوست میں مطلعہ شہر جی صرف رہی ہے صرف رہی ہے یہ صرف آتی رہی ہے یہ جیون جو ہے آپ کا دیا ہوا نہیں ہے بیجنس کیسے کرے ہم آپ کو آج بتائیں گے بیجنس کیسے کرے یہ سندرتہ تو آپ کے ماں باپ سے نہیں گیا اور اس میں ساسے تو جو ہے سریعتا اوپر وہاں نے برہما نے ڈال دیا بنا کر بھیج دیا اور مستسکے بھی آپ کو دیا سب کچھ دیا لیکن یہ مستسک میں آپ کیا ڈالنا چاہتے ہیں کڑا کڑکڑ ڈالنا چاہتے ہو یا چھچی بھرنا چاہتے ہو آئی دھر جو ہے کس نے بنا دیا آپ آگے ادھر بیٹھ گے کئی کو کوئی دست دکھائی دیا کس نے تو مہدت کر کے اس کو ساکھ کیا ساکھ کیا نا گھر بنانے والے نے آپ کو بنا دیا آفیس بنانے والے نے آپ کو بنا دیا اورگنائیشن بنانے والے نے آپ کو بنا کے دے دیا بیجنس ایک انپار کس نے کھڑا کر دیا آپ کو اس میں کچھڑا بھارنا چاہتے ہو یا ساپ رکھنا چاہتے ہو جیمیداری آپ کی بنتی ہے آپ کے سندر سہری کو مینڈے نکھنا چاہتے ہو بیماریوں سے پچھانا چاہتے ہو جیمیداری آپ کی بنتی ہے بیجنس کوئی کھیل نہیں ہے بچوں گا جتنا آپ آسان سمجھتے ہو اور بیجنس جیسا کوئی برنڈ بھی نہیں ہے تو میرے دوست بیجنس کرنے کے لیے آپ کو کئی طرح کے فوکس رکھنا ہوگا ایک تو آپ کو بیجنس میں پھنس جو ہے ڈیسپلین کا بہت ہونا جلوری ہوتا ہے آپ کتنا ڈیسپلین میں رہتے ہو سب سے ایمپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کی آپ کتنا ڈیسپلین مینٹین کرتے ہو بیجنس کا پہش ٹپس ہے کی آپ کتنا ڈیسپلین مینٹین کرتے ہو اتنا ہی آپ کو بیجنس میں لے گا بیجنس میں بہت سارے چیزیں آتی ہے جیسے کیا آپ کا اسپیسفیکیشن آتا ہے اسپیسفیکیشن اسپیسفیکیشن اسپیسفیکشن آپ کو اسپیسفیکیشن ملتا ہے نا ملتا ہے نا اور آپ کا شریک اسپیسفیکیشن کیا ہے کہ آپ کو موہ میں صحیح کھانا کھانا ہے ناک میں سے کھاتے ہیں جواب دو بولو کیا آپ لوگ کو اسپیسفیکیشن ہے آپ کا موہ میں سے کھانے کیا تھا آپ ناک میں سے کھاتے ہو آپ کا ڈیوٹی ٹائم ہے نو بجے آ کر کے آپ کو بیجنس چال کر دینا آپ دس بجے بیٹھ کے رات میں کیا کرنے والے ہو دس بجے کیا کوئی کسٹمر آپ کو بیجنس کو کھول کرنے والا ہے لیفٹ کرنے والا ہے تو جو اسپیس کی ویڈکیشن ہے جو ٹائم ہی ہے اس ٹائم کو آپ مینٹے نہیں کرتے ہو آپ کو پڑھنے کا جو ٹائم ہوتا ہے پانچ سال سے لے کے پچیس سال تک ہوتا ہے اس میں تم مستی کرتے ہو لڑکیوں کا پیچھے بھاگتے جاتے پانک میں جاتے ہو پیچھر حال میں جاتے ہو آپ پھر بولتے ہو کہ میرا لائپ بیکار ہو گیا میں اتنا ایجوکیشن کیا نہیں کیا آپ نے ایجوکیشن کیا ہی نہیں کہ آپ نے جو اسپیسپیکیشن بنایا گیا وہ پھولو ہی نہیں کیا کچھ لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے پانچ پاسا 10-10 سال کمپنیاں لگا کر کے روٹے رہتے ہیں روٹے رہتے ہیں پیسے نہیں بھیگ مانگتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈسپلینیں نہیں تھا ایک سال دو سال کمپنیوں کو جمین ساسمان تک پہنچا دیتے ہیں کہ ان کے پاس ڈسپلین تھا کیا تھا ڈسپلین ہی ایک خودشان میں ایسی راستے ہو کیونکہ تمہارا ٹائمی ہے کہ انسان کا جو ٹائمی ہے دو بات ٹو فنگر جانا چاہیے اٹھنے کے بعد تھوڑا پانی پی کے اور پھر سام کو جا کر کے بات میں پھرے سوڑے پچھائے ٹو فنگر آئے نہ آئے لیکن ٹوائلٹ میں بیٹھنا جب ہی ہوتا ہے آئے اس مجھ میں بات ہے لیکن آج انسان جو ہے ہم کو معلوم ہے کہ اس پیسلکیشن گھر کا ہی کھانا بنانا چاہیے کھانا چاہیے لیکن تم پتہ نہیں تم کیا کرنا چاہتے ہو باہر سے سماسے لے کے آتے ہو باہر کی چائے پیتے ہو کیا اس میں ڈالا ایک ہی سماسے کو ایک ہی وقت ایک تیل کو ایک مہینے اس نے ڈالتے رہا کھولاتے رہا پھر چھاندیا تو تمہارے جو ہے بیناری تو نہیں آئے گی تو کیا آئے گی تو زیادہ سے زیادہ اس پیسپیکیشن جس نے مینٹین نہیں کیا کیونکہ تم نے ڈسپلین کو توڑ دیا اس لئے تم بیمار ہو گیا تم نے ڈسپلین کو توڑا اس لئے تمہارے پاس گریبی آ گیا تم نے ڈسپلین کو توڑا اس لئے تم فیلیر ہو گیا جس نے بھی ڈسپلین کو مینٹین کیا وہی سکسے جگہ ہے دوسری بات آپ کو بیزنس کا سکسے اگر آپ کو بتاتا سکریسی کیا ہے اگر سکسیسپل بننا چاہتے ہو لائف میں اسمارٹ بننا چاہتے ہو سب ہی آپ کے طرف ہی دیکھنا سب آپ کے طرف جھکنا تو کیا ہے کمیونکیشن ہے سبت برابر ڈھن نہیں جو کوئی ڈام جانے بول اہیرہ تو داموں ملے سبت ہی مول لکھتو اپنی پہنچ بیچار کے کرتب کریے دور اجیتے تا پساریے پا پساریے تاتی لمبی سو کہنے کا مطلب ہے کہ رہیم و قدیر کے دعا کبھی کوئی پڑھ لیا کرو تم کیا فیس بک پر جا کر کیے اردھنانگ لڑکیوں کا پھوٹو دیکھیں تو کیوں یوٹیوب پہ جا کر کیا سلی پکچریں دیکھتے ہو کبھی رہیم اور کبیر کے دوہیں دیکھتے ہو کتنے لوگ ہیں جو آڈیس دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہو کبیر کے دوہیں جواب رہیم کے دوہیں دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو آپ کی جو آنکھیں اچھا دیکھتی ہے جو آپ کو گلت جگہ پلے کے جاتی ہے وہ ہی آپ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو آچھا پلے کے سچ چاہتے ہو آپ کو جو گلت ہی دیکھنے میں آپ کو آچھا لگتا ہے آپ ہی بولتے ہو کہ ہمارے گریب ہیں گریب لوگ گریب کیوں ہوتے ہیں کہ وہ گریبی کے طرف ہی جانا چاہتے ہیں ایک امیر آدمی کبھی پکچر حال میں نہیں جاتا ہے جاتا ہے کتنے امیر آدمی پکچر حال میں جاتا ہے جس میں پکچر حال میں جاتا ہے مکی سمبانی پکچر حال میں جاتا ہے اور آدوانی تھے پکچر حال میں گئے تھے اپنا سادک آلی صاحب ہے جو ارگوپاتی ہے پکچر حال میں جاتے ہیں لیکن تم تو پکچر حال میں جاتے ہو ایک آتو والا پکچر حال میں جائے گا ایک ریشنہ والا پکچر حال میں جائے گا ایک مجھدور پکچر حال میں جائے گا وہاں پر جا کر دیکھ کے کیا ہے وہاں پر تم کو اکسیجن ان کی کبھی کمی ہو جائے گی ایک جہاں پر دو آدمی بیٹھنے کے جگہ بس سو آدمی بیٹھیں ملیں گے تمہارا جو اکسیجن جو ہے کاربون ڈاگشائنے پدل جاتا ہے تو پیچھر حال دیکھنے نہیں جا رہے ہیں تم کو بیماری لینے جا رہے ہیں آگی بات سمجھنے تو میرے دوست بیجنیس کا کینگ ممنہ ہے تو کومیونکیشن سب سے بڑا پاور ہے کومیونکیشن یہ پاور فر بیجنیس اگر کومیونکیشن آپ کو اچھا آگیا آپ کو بات کرنے کا طریقہ اچھا آگیا بات کرنے کی سائلی اچھی آگئی آپ کے ارگنائیشن میں دیکھئے کے ویسنے بھی ہے کوئی بہت بڑے سکول سے تو پڑھ کے نہیں آئی ہے بہت بڑا ٹرینر کے پاس تو ٹریننگ نہیں لیا ایک معمولی شاہ بھی چودی کے تھوڑی ٹریننگ لیا ہے لیکن اس نے کومیونکیشن کو کتنا آچھا مرچ کیا اپنے لائپ کو مرچ کر ڈالا پروفیشنل لائپ میں مرچ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کمپیوٹر میں جاتے ہو تو مرچ کرتے ہو نا کئی چیز کوئی کہیں مرچ کر دیتے ہو آپ کیا مرچ کرنا چاہتے ہو آپ ہم آپ کو اس پیچ دے رہے ہیں لیکن آپ ہم کو بے وکوب سمجھے سامنے والا ایسے بول رہا ہے آپ کا دیماغیں کہیں اور جا رہی ہے تو کومیونکیشن کو وہ پرسٹ آپ کو بہت بنا نا ہوتا ہے بیجنیس میں آپ کا کومیونکیشن کو اوپر لوگ بھلوشا کرتے ہیں آپ کیا بولتے ہو کیا ویڈ بولتے ہو اس کو پر ہی امپورٹن دیا جاتا ہے آپ آتے ہو تو آپ لوگ بارچت سے ہی آپ لڑکی دیکھنے جاتے ہو سادی کیلئے یا لڑکا دیکھنے چاہتے ہو پھر اس کو فیجکلی دیکھتے ہو پھر اسے ورطا لاب کرتے ہو بات کرنے سے ہی اس کا کریکٹر معلوم ہو جاتا ہے بندہ کیسا ہے وہ لڑکی کیسی ہے بات کرنے دیاروں بات بادل پیسہ کرتا ہے تو آچھا نہیں ہے بات میں وہ تھوڑا موہ ٹیڑھا کرتا ہے تو آچھا نہیں ہے ٹھیک ہے تو فیجکلی بھی ہم دیکھ کر کے کسی انسان کو بتا سکتے کسی لڑکی کو بتا سکتے کریکٹر کا ٹیسی ہے کوئی ایک لڑکی ایک ٹرانٹینیورس ٹاک رہی ہے آپ کے طرف کچھ کا پلک نہیں جھک رہا ہے تو کریکٹر کی صحیح نہیں ہے یہ کیا ہے آڈینس دیکھ رہے بہت سارا اس میں پروپارٹی ہوتا ہے آپ نے وہ پہچاننے کی لڑکی کو لڑکا کا جو زیادہ بولتا ہے وہ آپ کو بے خوب بناتا ہے اور سکتہ شدک آپ کو بولتے جائے گا بولتے جائے گا جو اپنا گلتی کو نہیں سمجھتا ہے گلتی کر کے بھی گلتی نہیں مانتا ہے وہ سب سے بڑا ڈینجر آدمی ہوتا ہے وہ آپ کو بار بار ڈیٹ کرتے رہتا ہے تو کومنیکیشن جو ہے آپ کو کافی بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے کیوں کہا پہ کیسے بات کرنا چاہیے کیسے بات کرنا چاہیے تو یہ انپورٹنٹ ہوتا ہے اور گوشے کو کاف گوشا بھی بہت جلوری ہوتا ہے آوے مات سوچو کہ گنگری جو ہے ہمیشہ نقصان دیتی ہے کبھی گوشا بھی بہت جلوری ہوتا ہے سمجھ جو تھا راوڑ کو پاس جانے کے لئے راستہ نہیں دے رہا تھا سمجھ جو تھا جب سری رام چندر بولتے تھے کہ ہم کو سیتا جی کیا پاتا لگانا ہے کہ میرے کو راستہ دے جی ہے سمجھ روڑوان میرے کو راستہ دے جی ہے سنتا نہیں تھا تو وہی پہ لکشور گوشا کیے بولے کہ ایک جو ہے نا دھنو سنتھا کے ماروں گا اگنی بار تب پورا سمجھ پانی کھول کر کے ختم ہو جائے گا سکھ جائے گا تو کچھ سنگت سے کسل نہیں تلسی من افسوس اور مہیمہ گھٹے سمجھ کے کی راوڑ بسے پڑوس سمندر مہاراج کھڑا ہو جاتا ہے جب بانہ نکالتے ہیں لکشمار جی بولتا ہے مہاراج محب کریے میرا مہیمہ گھڑ جائے گا کہ میں سمندر ہوں میرے پر پل باندیا گیا تو میرا استیتو ہی کیا رہا جائے گا تو وہی سیدرام چل رہے وہ بولتے ہیں کہ میرے دوست آپ کہ ہی گلتی ہے نا آپ کو مہیمہ بنائے رکھنا تھا تو آپ کو کومنیکیشن اچھا رکھنا چاہیے نا آپ کے آجو باجو ایسے گندے آدھو رکھے راوڑ کو اپنے کنانے پر بٹھا دیا دوسرے کے بیوی کو اپہرڑ کر کے لے کے آگے اگر سادھی سودہ کوئی بھی لیڈیس ہو گئی تو دوسرے کی امانت ہے اگر کومنی ہے سادھی نہیں ہوگا ہے تو آپ اس کو اپہرڑ کر سکتے ہیں یا سادھی کر سکتے ہو یا منہ کر سکتے ہو اس میں کوئی دیکت نہیں ہے تیکن سادھی سودہ لیڈیس کو اگر آپ لے کر کے آتے ہو تو اس سب سے بڑا اتراغ مانا ہی آئے یہ جتنے بھی لوگ ہوتے سادھی سودہ لیڈیس کو اپنے رکھائل بنا لیتے ہیں ان کا بیناش نیشچیت ہے چاہے سادھیگیش سمبن ہی کیوں نہ کرے لیکن اپنے گھر میں لاکھتے رکھنا بولے تو اس کا بیناش نیشچیت ہے جیسے بالی نے سگریم کی بیوی کو رکھ لیا تھا رکھائل بنا کر کے تو اس کا بیناش ہو گیا وہی پر جو ہے آپ کا جو ہے راوڑ میں رکھ دیا تھا سیتہ جی کو لاکھر کے لنکا میں اسوک باٹکا میں کچھ بھی نہیں کیا مگر وہ اپراد بنا گیا ہے سماج تو آپ کا بیوی ہے دوسرے کوئی لے جا کے اپنے گھر میں رکھا کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی سماج آپ کو کیا بولے گا وہ اپراد ہے وہ اپنے مرجی سے گئی یا خوشی سے گئی سادھی محول میں گئی ریلے کیوں گئی تو اس کو اچھا مانا گیا لیکن کسی کو جواندرستی کسی لیڈیز کو اٹھا کے اپنے گھر میں رکھنا یہ اپراد مانا گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا مہمہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا بیجنس جو آپ کے ہاتھ میں ہے کسی کسی نے آپ کو سہارا دیا آپ اس کو بے سہارا کر دیتے ہو کسی نے آپ کے آفیس میں تھوڑا کام کرنے کے لئے دیا دوسرے کمپنی کو دے دیتے ہو یہ اپراد ہے دن بیم یہ اپراد ہے اور اس کا جو بھرپائی دونوں کو کرنا پڑتا ہے کسی نے پرس میں کہیں جا رہا ہے اپنے کام کے لئے پیسے رکھا ہے اور کسی چور نے اس کا پرس نکال لیتا ہے تو اس گنتب جگہ پہ کسی نے مہنط کر کے ایک کسٹمر بنایا اور اس کے کسٹمر کو آپ لے جا کے دوسرے کو دے دیتے ہو تو کیا یہ اپراد نہیں ہے میرے ویڈیو کو جتنے بھی سننے واد اگر ایسا کیا ہو تو اس کا پردام ویدن ٹو مانت فور مانت فائی مانت سکس مانت مین میں آپ کو اتنا نیچے گیرہ دے گا کہ ایک ایک دانے کے یہ طرح جاؤ گے چوری ایک کسی کا گھر سے سمان چورانا چوری نہیں ہوتا ہے کسی کو تکلیف دینا بھی بہت بڑا چوری ہوتا ہے تو بیجنس مین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بیجنس مین اس کو بولا جاتا ہے سکس بیجنس مین وہ ہوتا ہے جو ساری دنیا کو اپنا دنیا سمجھتا ہے ساری پراج وہ راجہ لائک ہوتا ہے جو ساری پراج کو اپنا ہی سمجھتا ہے وہ ہی زیادہ دن ٹکھتا ہے وہ ہی بیجنس مین سکس ہوتا ہے جو سب کچھ بردارس کرتے ہوئے اپنی جندگی میں آگے بڑھتا جاتا ہے اگر بیجنس مین بننا ہے تو آپ کو ہونیشتی سے بننا چاہیے اپنے بل بوتے پر برنا چاہیے کومنیکیشن کے طرف سے جانا چاہیے میرے دوست دیکھو آپ کے پاس میں بولتا ہو یہ بہت ہی سندار بیڈیو ہے میں نہیں بولتا ہوں کہ آپ کے پاس پیسا ہے تو بیجنس کر سکتے ہو میں آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے تو بڑے بیجنس من بن سکتے ہو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مات سوچو کہ میں گریب آدمی ہوں میری سیلری پاچ ہزار ہے دس آز 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 پیسے کبھی بھی آپ اپنے دماغ سے نگال دا دو پیسا جو ہے پیسا کو نہیں کماتا ہے یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے نہیں تو بہت لوگ کے پاس کتنا پیسے ہے بتاؤ ایک لوگ کے پاس اتنے پیسے ہیں جنگی میں انسان کے لئے ترس رہے مر رہے ان کو پاند دنے والا کوئی نہیں پیسا جنوری ہے آپ کا سپورٹ کے لئے پیسا آپ کے بھولتا ہوں کہ آپ ایک روپیہ سبھی بیجنس کر سکتے ہو ایک روپیہ کو ایک کروڑ بنا سکتے ہو دو سام میں لیکن اس کے لئے کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس ہونیشتی ہونا چاہیے آپ ہونیشتی سکتے ساتھ جائیے کسی اورگنائیز سام میں آپ کے پاس ایک چلانے کے لائق ہے چھوڑ دے گا لو بیٹا چلا لو بیٹی چلا لو تو دیکھو ہونیشتی ایک روپیہ نے اس کو ایک کروڑ کا پروپرٹی دے دیا یہ کروڑ کے سیٹ پر بیٹھا دیا کیا تھا اس کے پاس کیا لے کے گیا تھا کیا لے کے گیا تھا کیا لے کے کومنیکیشن جو آپ کومنیکیشن ہے کوئی بھی آفیس میں آیا آپ کچھ کو اچھا رسپیکٹ دیجئے پانی گلاس جنود دیجئے اٹھ کر کے یہ مددہ دکھئیو کی سامنے والا دے گا آپ کے پاس گو گیشت آتا ہے welcome sir hydrogen دیجئے کیا لیں گے پانی لیں گے چاہ لیں گے چاہ لیں گے بندہ جانے کے بعد آپ بھولے گا دیجئے آپ کو بہت تعریف کرے گا آپ مارکیٹنگ سب سرک ایمپورٹنس مل گیا آپ اور کہیں بھی جاؤگے وہ رسپیکٹ آپ بھی مل لے والا ہے ٹھیک یہ دو چیز آپ بنایے رکھئے بیزنس میں ایک روپیہ آپ کو ایک کروڑ بنا دے گا اور ایک کروڑ روپیہ اور وہ خرم پتی بنا دے گا تو یہ دو چیز آپ بیزنس میں بہت امپورٹن ہوتا اس کو دھیان رکھئے ہون اشتی بہت امپورٹن ہے ڈسپرین بہت امپورٹن سمراج حاصل کر سکتے ہو اپنا پہچان بنا سکتے ہو بیزنس کا خیل ہو چاہے خیل کا میدان ہو چاہے جندگی کا میدان ہو یہ تین چیز بہت ضروری ہوتا ہے ایک تو آپ کو ڈسپلین تائننگ کے اندر آگیا اس طرح کومنیکیشن کے اندر آگیا یہ سارے چیزے کو آپ اگر مدی نہ جر رکھتے ہو تا زندگی آپ کو ہی سواگت کرے گی منزل دور نہیں ہوتی ہے منزل پاس میں ہی ہے لیکن آپ کو اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سنو 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 دھیرے 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 دھرے آپ صبح صبح آ کر شروع کری جن دی آپ کو اتنا آنم دائق لگنے لگے جیز دن آپ کو آپ کے دوارہ خوشی کم ملتی ہے سب سے جیدہ خوشی کم محسوس ہوتی ہے کو ٹھیک ہے اب بتا رہا جیسے ہم نے ایک کلکولیٹر لیا اور آپ کو دے دیا تب زیادہ خوش ہوگے کی آپ نے خود محلط کر کے کلکولیٹر خرد لیا تو خوش ہوگے کس میں خوشی زیادہ رہوگے آپ خوشی کب ہوگی ہم نے اپنا کلکولیٹر آپ کو دے دیا تو اس میں آپ جیسے خوش ہوگے آپ کم کر کے اپنا کلکولیٹر خود خرد دیا اس میں جیسے خوش ہوگے تو میرا دوست کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا قسمت ہے نا دوسرا لوگ نہیں لکھنا آپ اپنا قسمت خود لکھ ڈالو سر آپ اپنا چیک خود لکھنے کو شوش کا نام ہے سندیا فلکس نمس کار حنی بار